موسیقی السلام علیکم ہیلو ایوری ون شماس زائقہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسیپی شیئر کروں گی بٹسات میں یہ بہت ہی ہیلی اور نیوٹریشیس ہے ماؤت پوٹرنگ تیسٹی ریسیپی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی بچپن کی یاد دلائے گی اکثر آپ نے سکول کے باہر چنا چاٹ کھائی ہوگی بلکل میں ویسا زائقہ آپ کو دینے کی یہاں کوشش کر رہی ہوں چلی ہم سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ ریسیپی ہم کس طرح بنائیں ان تک آپ میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ انڈسٹائن کر سکے کہ ہم نے ریسیپی کو کس طرح بنائیا ہے یہاں دیکھیں بال میں میرے پاس 250 گرام چنا ہے یہ کالا چنا ہے جس کو میں نے اوورنائٹ سوک کیا تھا اور سوک کر کے میں نے اس کو پریشر کو کیا ہے 3 to 4 وزلز میں نے اس کو دیا تھا اور اس میں میں نے 1 ٹی سپن سالٹ آٹ کر کے اس کو میں نے پریشر کو کیا تھا ابھی میں نے اس میں سے واتر ڈریم کیا ہے اور اس طرح کا سوفٹ ٹیکسچر آپ کو چاہیے ابھی ہم اس میں کچھ لوازمات آٹ کریں گے دیکھیں میرے پاس ایک سمال انین کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہے ابھی ہم یہ اس میں شامل کریں گے اور یہ ایک لارچ ٹومیٹو کو اس کو بھی میں نے فائنلی چاپ کیا تھا یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے پریچلی پاوڈر اس میں جائے گی یہ 1 ٹی سپن پریچلی پاوڈر ہے اور یہ 2 گرین چلی ہے لارچ گرین چلی کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہے یہ بھی اس میں جائے گی 1 ٹی سپن ہم کیومن پاوڈر ڈالیں گے یہ روستٹ کیومن پاوڈر ہے اور 1.5 ٹی سپن یہ کالا نمک ہے یہ بھی اس میں جائے گا 1 ٹی سپن چاٹ مسالہ ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپن سالٹ جائے گا سالٹ اور چلیز آپ اپنے تیسٹ کے ایک وارڈنگی دال سکتے ہیں کم یا زیادہ اور یہ ایک سمال لیمن کا پینی جوز نکالا ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے اور یہاں دیکھیں یہ املی کی کھٹی مٹی چٹنی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ریسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے نوٹ کر لیں یہ 3 ٹی بل سپن امڈی کی چٹنی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ آپ ہر چٹنی کو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں میرے پاس ہینڈ فول خوریندر لیفز ہے اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے فائنلی چاپ کیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہاں دیکھیں یہ تو سمال سائز کے پوٹیٹوز ہے جس کو میں نے بوائل کیا ہے اور آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں یہ سوفٹ اس کا ٹیکسچر ہے جس کو میں نے سمال کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب یہ اس میں ہم شامل کریں گے ہم ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے continue آپ اس کو سٹر کرتے رہیں اور جو انگریڈینٹس ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے کمبائن ہونا چاہیے کیونکہ جو ہم نے پوٹیٹو بنایا تھا بوائل کیا تھا جو پوٹیٹو وہ بلکل بھی اس میں کوئی سالٹ یا کوئی بھی چیز نہیں تھی اور جو چنہ تھا جس اس کو ہم نے سالٹ ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا تو اس لیے جو بھی انگریڈینٹس ہم اس میں ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے کمبائن ہوں گے تو تب ہی اس کا ذائقہ بہت مزے کا آئے گا اور آپ یہاں دیکھیں کتنے مزے کا چنہ چارٹ ریڈی ہوا ہے بس کچھ لوازمات اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسپی ہے آپ اسے ضرور ڈرائی کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہاں دیکھیں کتنا پیارا کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ میں اتنی ہی مزے کی چنہ چارٹ بنی ہے آپ یہ ضرور ڈرائی کریں انشاءاللہ ایک اور امیزنگ اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ آؤں گی تیل دین السلام علیکم and thank you so much for watching my video